ایک دوست نوار سب کے ثروح کیوری بھیجی ہے کہ اگر کوئی ایم ایس تھرٹی کریڈ آرس کے ساتھ کمپلیٹ کرتا ہے تو کیا وہ پی ایڈی ایڈویشن کے لئے الیجیبل ہوگا تو اس حوالے سے یہ میں نے ایچی سی ویب سائٹ سے ایم فل پی ایڈی کریٹریا اوپن کیا ہے ایچی سی کریٹریا جو ہے اس میں منیمم ریکوائرمنٹ منشن ہے پوائنٹ نمبر فور جو منشن کرتا ہے کہ ایم ایس جو ہے تھرٹی کریڈ آرس کورس ورک کے ساتھ ہو سکتا ہے اور جو ایم فل ہے اس کے لئے ٹونٹی فور کریڈ آرس کورس ورک اور چھے کریڈ آرس ریسرچ ورک ریکوائرڈ ہوتے ہیں تو دونوں ڈگریز کو ایچی سی ریکرگنائز کر رہا ہوتا ہے کورس ورک کے تھرو ہو یا ریسرچ کے تھرو ہو اور سیم وے اگر پی ایس ڈی پروگرام کا پوائنٹ نمبر ون ایڈیمیشن ریکوائرمنٹ آپ دیکھیں گے تو اس میں یہی منشن ہے کہ سی جی پی ایس ڈی آوٹ آف فور ہونا چاہیے سیمیسٹر سسٹم میں اور فرس ڈی وی این جو انیوال سسٹم سے آرہے ہوتے ہیں ان کے لئے اور کوالیفیکیشن کونسی ریکوائرڈ ہیں پی ایڈی ایڈیمیشن کے لئے ایم فل ایم ایس یا ایکوالن ڈگری تو ایچ ایسی کی منیمم گائیڈ لینڈز کلیر لی یہ کہتی ہیں کہ جو کورس ور کے تھرو یا ریسرچ کے تھرو آ رہے ہیں سٹوڈنٹس دونوں الیجبل ہوں گے اگر وہ اس منیمم ریکوائرمنٹ کو ایڈیویشن ریکوائرمنٹ کو میٹ کریں گے اور اس کے ساتھ جو آگے فردر سبجک ٹیسٹ اور جو یونیسٹری کی ایڈیشن کوئی ریکوائرمنٹس ہیں تو ان کو بھی ان کو میٹ کرنا ہوگا اب موسٹلی عبزرز یہ بھی کیا گیا ہے کہ کچھ ہی یونیسٹری کورس ور کے ساتھ جو ایم ایس کیا ہوتا ہے ان اسٹوڈنٹس کو پریاریٹی نہیں دیتی یا بلکل ایڈیویشن نہیں دیتے تو یہ یونیسٹری کا ایک طرح سے اپنے ڈیسیجن ہے ان کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ ریسرچ کو پروموٹ کرنا چاہتے یا ان کے ابجیکٹیوز میں یہ شامل ہے کہ وہ صرف ریسرچ بیکگراؤنڈ والے اسٹوڈنٹس کو لیتے ہیں تاکہ وہ پی ایس ڈی میں بہتر پرفارم کر سکیں تو یہ منیمم گائیڈ لائنز ایس کی یونیسٹری کو میٹ کرنا ایک طرح سے میڈیٹری ہوتا ہے کمپلسری ہوتا ہے اگر کوئی ریکوائرمنٹ رکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے تو وہ جو اکتے ہیں وہ وہ طرح کے چیزیٗ مجھے ہیں تو وہ طرح کو پی کرنا چاہتے ہیں